اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اچھا لمحہ واپس نہیں آئے گا اور آپ کی خوشی اور آپ کی کامیابی اور ناکامی ان لمحات پر مجتمل ہے تو اس لیے ہر لمحے کی قدر کیا کرو اور سوچ سمجھ کر ایک ایک سانس بھی لیا کرو تو میرے بھائیوں اور دوستو اگر وہ بات ذہن میں رکھے تو یہ ربیہ ثانی کا آخری جمعہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی ہمارا ساتھ نہ دے سکے اور ہمیں یہ دوبارہ موقع نہ مل سکے تو میرے بھائیوں اور دوستو آج آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور یہ وظیفہ ہے بہت زیادہ پاورفل اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی آج کا وظیفہ صورت اخلاص قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو قرآن کا سیرہ ہے جس میں اللہ تعالی کی قبریائی اللہ تعالی کی علوحیت اور اللہ تعالی کی توحید اور شان سے بری پڑی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو اس صورت کی اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث کی روشنی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ابو سعید خدری یہ کون سے صحابی تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے اہم کارنامے سارا انجام دیئے تھے یہ انشاءاللہ بیس پھر کیوں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ ابو سعید خدری کونٹ ہے اور ان کی زندگی کیسے گزری ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کریں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے اتنا بڑا عمل ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے سہی بخاری کے اندر تو یہ قرآن مجید کی بڑی پیاری صورت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کہہ دیجئے اے میرا پیغمبر کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے وہ جنا نہ کسی نے اس کو جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں میرے بھائی اور دوستو خالص اللہ کی توحید ہے اور اللہ کی شان ہے اس کے اندر تو آج جمعت المبارک کے دن عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اس مقام پر بیٹھ جانا ہے اس مقام پر بیٹھ کر آپ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر تین بار درود پڑھنا ہے اور تین بار دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورت اخلاص کی پڑھنی ہے سورت اخلاص کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں پھر تین بار دروشری پڑھنا ہے جب آپ یہ عمل کر لیں اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں جس طرح ایک فقیر کسی کے گھر مانگنے کے لیے اپنی زبان استعمال کرتا ہے اور اپنے چہرے کا رنگ روپ وہ چینج کر لیتا ہے اپنا لباس بدل لیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ کے سامنے آجز ہو کر فقیر بن کر منگتہ بن کر اللہ کا سوالی بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور جس چیز کی طلب ہے لاکھوں کی طلب ہے تو مانگ لو بیماری سے شفاہ مانگتے ہو تو مانگ لو اور گھر کے اندر خوشیاں مانگتے ہو تو مانگ لو صرف آپ کے مانگنے کی دیر ہوگی یہ ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں اللہ رب العزت اسی وقت آپ کے لیے اللہ پاک فیصلے کر دیں گے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اس صورت کے اندر اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے اگر یہ صورت تین دفعہ پڑھ لی جائے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس کی بہت بڑی امیت ہے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو اور آج اس عمل کو کبھی نہ چھوڑنا شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ دوبارہ موقع نہ مل سکے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ